Hey guys, welcome to my channel آج ہم بات کر رہے ہیں چوکو ملک شیک بیل راما کے اپیسوڈ نمبر 3 کی اپیسوڈ کی شروعات میں جنگو چوکو اور ملک تینوں ایک ساتھ سوئے ہوتے ہیں جنگو اٹھتا ہے اور باہر جا رہا ہوتا ہے چوکو جنگو سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے چوکو بھی جنگو کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے لیکن جنگو اس سے کہتا ہے کہ وہ جلدی ہی آ جائے گا اور وہ اسے گھر پر ہی انتظار کرنے کو کہتا ہے ملک بھی بیڈروم سے باہر آ جاتا ہے اور سوفے پر چوکو کے کندے پر سو جاتا ہے چوکو بھی جنگو کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن ملک اسے ڈاٹتا ہے اور یہی رکھ کر جنگو کا انتظار کرنے کو کہتا ہے نیکس سینگ میں دکھاتے ہیں کہ چوکو جنگو کو ڈھوڑنے باہر چلا جاتا ہے اسے جنگو دکھتا ہے وہ روڈ کراس کرنے والا ہوتا ہے تب اس کے آگے سے ایک گاڑی جاتی ہے اس سے جنگو کو پرانا کوئی انسیرنٹ یاد آ جاتا ہے وہ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر چوکو کو حق کرنے کے لیے دھوڑتا ہے جنگو چوکو کو ڈاٹتا ہے کہ اسے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے پھر جنگو چوکو کو گھر لے جاتا ہے وہ اس کی شرٹ پکڑے ہی رکھتا ہے وہاں ملک ان کا گھر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے ان کے آتے ہی وہ پوچھتا ہے کہ جنگو کو اتنی لیٹ کیوں ہوئی جنگو اس سے کہتا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے وہ کچھ تیار کرنے والا ہے ملک جنگو کی پاس جا کر پوچھتا ہے کہ چوکو کو کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت شانت لگ رہا تھا جنگو ملک سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کبھی جنگو سے ناراض کی ہوئی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ملک اور چوکو کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی تھی ملک اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا پھر دونوں گلے لگ جاتے ہیں چوکو بھی انہیں جوئن کرتا ہے نیکس سین میں چنگو چوکو اور ملک انکل کے ساتھ بار میں ہوتے ہیں چنگو چوکو کو لے کر صفائی میں لگ جاتا ہے انکل اور ملک ابھی بھی اسی جگہ پر ہوتے ہیں انکل سب کے لیے کافی اور ملک ٹی تیار کرتے ہیں چنگو چوکو اور ملک ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں چوکو چوکو سے کہتا ہے کہ اسے چنگو کو ایسے گھوٹے رہنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ اسے اسے عجیب لگتا ہے چوکو سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے مل چوکو کو اپنی ٹیکنیک سکھاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ چنگو کو تب دیکھے جب چنگو کا دھیان نہ ہو اور جیسے ہی چنگو کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ملے تو اپنی نظریں ہٹا لو اور ایسا پریٹن کرو جیسے کہ تم چنگو کو نہیں دیکھ رہے ہو دونوں ہی اس ٹیکنیک کو ٹرائے کرتے رہتے ہیں اور چنگو ان دونوں پر ہستا ہے چنگو کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ انہونی چنگو کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا نیکس سین میں چوکو سفائی کر رہا ہوتا ہے تب ملک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ چنگو کو سچ کب بتانے والے ہیں دونوں ریسائٹ کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی چنگو کو سب کچھ بتا دیں گے کہ کیسے انہیں جلد ہی یہاں سے جانا ہوگا اور پھر اداس ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اس اپیسوٹ میں اتنا ہی بائی